بی بی کے کچن میں خوش آمدید کے ساتھ میں آج لائی ہوں بیف نلی پائے کی ریسپی یہ ہمارے پاس چار عدد پائے ہیں جو بہت اچھے دھولے ہوئے ساف سترے ہم نے فریزر کیے ہوئے تھے یہ چار عدد پائے ہیں ہمارے پاس کچھ ہڈیاں ہیں اس میں کچھ نلیاں شامل ہیں یہ پائے لے لیں آپ اور اس کے کچھ انگریڈینس ہیں اس میں آدھا کلو پیاز چار پائے کا ہے بتا رہی ہوں آپ کو اور اس میں آدھا پاؤ لسن آدھا پاؤ ادھرک دو چمچے نمک کے چار چمچے پی سی وی لال مرچ کے اور اس میں شامل ہوگا تقریباً تین سے چار عدد تیز پات کے پتے ہیں تھوڑا ثابت گرم مسالہ ہے ایک چمچہ ہلدی پورڈر ہے اور چار چمچے ہی ہمارے پاس پیساوہ دھنیا پورڈر ہے یہ سب سے پہلے آپ نے پائے لے دیکھچے میں ڈال کے اور اس میں تقریباً آپ نے چار سے پانچ لیٹر کے قریب پانی ایٹ کر دیا اس پانی میں آپ نے حلدی شامل کر دی ہے پیساوہ دھنیا چار چمچ جو ہم نے آپ کو دکھایا اور چار چمچ ہی ہمارے پاس پی سی وی لال مرچے ہیں یہ ڈال دیں اس میں اور اس میں جائے گا یہ ثابت گرم مسالہ اور تیز پات کے پتے جو ہم نے آپ کو دکھایا ہے تین سے چار عدد کے قریب اور یہ نمک دو چمچ نمک ہے ہمارے پاس وہ تو آپ حضبے ٹیز بعد میں ڈال بھی سکتے ہیں اس میں مگر ابھی فلحاظ جی کافی ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس گارنیشن کے لیے ہر دھنیا ہے کچھ ہری مرچے ہیں اور یہ چار عدد پیاز جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ بھگار کے لیے ہیں علیدہ سے اور یہ ہمارے پاس آئل آئل کی اتنی ضربت ہوگی نہیں کیونکہ پائے خود ہی بہت اچھا آئل چھوڑتے ہیں تو اس میں تقریباً آپ ایک پیالی آئل لے لیجے گا اور اس کے بعد ہم نے جو آپ کو آدھا کلو پیاز ادرک اور لسن دکھایا تھا وہ ہم نے گرینڈ کر لیا ہے سب باریک گرینڈ کر کے ہم نے یہ تقریباً سب اس میں شامل کر دیا اس میں شامل کرنے کے بعد آپ کو جسے میں نے بتایا کہ اس میں چار سے پانچ لٹر پانی آپ ڈال دیجئے گا کیونکہ ہڈیاں ہیں نلیاں ہیں پائے ہیں تو یہ تھوڑا ٹائم لیتے ہیں گلے میں لازمی سی بات ہے انہیں ہم پوری رات کیلئے چڑھاتے ہیں جب یہ پوری رات چڑھتے ہیں تو یہ دیکھیں آپ اس طرح کا لک آتا ہے پوری رات میں یہ خود اتنا آئل چھوڑتی ہیں ہڈیاں یہاں ہم نے بھاگار کے لیے چار عدد پیاس آپ کو بتائی تھی ایک پیالی آئل کے ساتھ یہ ہم نے بھاگار تیار چلیا ہے ان پائوں کا اس میں یہ ہم بھاگار آپ کو دکھائیں گے یہ آپ نے اس میں دیکھ لیں آپ کو جس حساب سے اس کا سالن رکھنا ہے اس کے بعد ہم نے اس میں بھاگار شامل کر دینا ہے یہ بھاگار اس میں چلا جائے گا پیاس کا اور پیاس کا بھاگار لازمی کیجئے گا اس کے بھنی کیجئے گا بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے پائوں میں یہ دیکھیں آپ کی پیاس کا بھاگار ایک کپ آئل کے ساتھ یہ میں ہم نے شامل کر دیا ہے یہاں اس کے بعد آپ جو ہم نے آپ کو ہرا دھنیا ہری میر سے واپ لوکے بارک کٹ کے وہ اس میں شامل کر دیں یہ دیکھیں آپ یہ سب چلا گیا ہے اس میں اب یہ ہمارا فائنل لک ہے ہمارے پائے بلکل ریڈی ہیں یہ ہم نے رات کو چڑھایا تھے لازمی سے بات ہے پوری رات ہلکی آج سے پکے ہیں تو بہت اچھے پکتے ہیں اور پریشر ککر میں جو پکاتے ہیں لوگ وہ تین سے چار گھنٹے میں تیار ہو جاتے ہیں آپ کا دل چاہے تو پریشر ککر میں چڑھا دیں ورنہ پوری رات جو پکتے ہیں وہ بہت لذیذ پکتے ہیں ہلکی آج پہ آپ کو پتا ہے کہ یہ کام تھوڑا آرام سے ہوتا ہے وہ بہت اچھا ہوتا ہے تو اس کے لئے تھوڑا آپ کو انتظار کرنا پڑتا ہے اس کے ساتھ آپ لیمو لے لیں چاٹ مسالہ لے لیں اور ہمارے رات کو پکے تھے تو اس لئے ہم نے صبح صبح یہ ناشتے میں کھائے ہیں اور ناشتے میں آپ کو پتا ہے یہ پرانٹھوں کے ساتھ بہت لذیذ لگتے ہیں یہ دیکھیں آپ ہمارے پرانٹھے ہم نے ان پرانٹھوں کے ساتھ صبح ہی کھائے ہیں یہ اور یہ ہماری چائے اس کے ساتھ درم گرم چائے پیجئے انجوائی کیجئے